آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسپائر ڈومینز کے اوپر کہ ایکسپائر ڈومینز آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ کو کیسے بوسٹ کرتی ہیں اور کیسے آپ ہائی اتھورٹی ڈومینز سے لنک لے سکتے ہیں ان ویب سائٹ سے جن کو آپ لائک کرتے ہیں یا جن سے آپ لنک لینا چاہتے ہیں ایکسپائر ڈومین ورک کرتی ہے لیکن اس صورت میں ورک کرتی ہے اگر آپ نے ایکسپائر ڈومین کو کافی دیکھنے کے بعد اس کے سارے فیکٹر کو انیلیسز کرنے کے بعد آپ نے پرچیس کیا اگر آپ کسی سیلر سے پرچیس کرتے ہیں اور اس نے اس کا ڈی اے اس کی ڈومین اتھورٹی جو ہے وہ منپلیٹ کی ہوئی ہو تو اس سائٹ کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپائر ڈومین ہمیں وہ رینکنگ نہیں دے رہی جو سوچ کے ہم نے لی تھی اور دوسری بڑی بات یہ کہ ایکسپائر ڈومین اگر آپ کو جیسے آپ کی گیمنگ نیچ ہے تو اگر آپ کو ایسی ایکسپائر ڈومین مل جائے جو آپ کی نیچ سے ریلیونٹ ہے جو گیمنگ کی ہے اور اس نے گیمنگ بیک لنکس اس کی جو بیک لنک پروفائل ہے وہ گیمنگ کی پروفائل پر بنی ہوئی ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے ایسی ڈومین آپ کو ملنا بے شک وہ 5 ڈی اے کی ہو یا 10 ڈی اے کی ہو لیکن اس کی جو بیکلنگ پروفائل ہے وہ نچ ریلیونٹ ہو تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتی ہے نہ کہ اس کے کہ آپ 35 ار 30 ڈومین ڈھونڈ رہے ہیں اور 50 ار 30 ڈومین ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو ایک تو ملنا بھی مشکل ہوتی ہے اور وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہوتی آپ کی نیسے جو ریلیونسی ہے اگر آپ کے نچ کے ریلیونٹ ایکسپائر ڈومین آپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ دے گی اور آپ کی رینکنگ کو ایک اچھا بوسٹ ملے گا تو ایکسپائر ڈومین آپ نے کیسے فائنڈ آٹ کرنی ہے اور اپنی نیچ کے مطابق کیسے فائنڈ آٹ کرنی ہے فور ایکزمپل آپ کی نیچ ہے گیمنگ آپ نے سب سے پہلے گیمنگ کا کیورڈ لکھنا ہے اور گوگل پہ دیکھنا ہے کہ ٹاپ پہ جس سائیڈ آرہی ہے کریزی گیمز یا کوئی بھی وٹ ایور کوئی بھی سائیڈ آئے جو آپ کی نیچ کے ریلیونٹ ہو اور اس کیورڈز پہ جو سرچ آپ کر رہے ہیں اس پہ وہ ٹاپ رینکنگ میں آ رہی ہو آپ ایسی ڈومین کو اٹھائیں اور سیم رش کے ڈومین اوورویو میں ڈال دیں اسی طرح ہم نے گیمنگ فٹبال لکھا ہے تو کریزی گیمز آ رہی ہے اور بڑی بڑی سائیڈز جو ایسے سین این ہو گئی بی بی سی ہو گئی یا نیو یورکز ہو گئی یا وٹ ایور کوئی بھی یو ایسے کی بڑی سائیڈ یا آپ چاہتے ہیں فاربز ہو گئی ان سے اگر آپ لنک لینا چاہتے ہیں تو آپ آئیں گے اور سیمپل اس کو اپنے ڈومین اوورویو میں لکھ دیں گے اور اس کی بیک لنک پروفائل میں کلک کر کے اس کے بیک لنک پر چلے جائیں گے اوکے تو جب آپ اس کی بیک لنک پروفائل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کا انٹرفیس آجے گا سیم رش پہ آپ نے ریفرنگ ڈومینز میں نہیں جانا ریفرنگ ڈومینز وہ ہوتی ہیں کہ جیسے میری کوئی ویب سائیڈ ہے اور میں نے دورج کو منشن کیا ہوا ہے تو وہ اس کے ریفرنگ ڈومینز میں ایز ای بیک لنک کاؤنٹ ہوگی آوٹ بونڈ جو ڈومینز ہیں ہم اس پہ کلک کریں گے یہ وہ ڈومینز ہوتی ہیں جن کو دورج نے اپنے آرٹیکل میں یا اس پہ منشن کیا ہوگا اور نو میٹر کے وہ لنک نو فالو ہوگا یا دو فالو وہ ہم بعد میں چیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لسٹ آجی گی جیسے میرے سامنے ون فن فور یہ ڈومین لسٹ آگئی آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس میں ہنڈرڈ او تھورٹی یہ ٹویٹر بھی آ رہا ہے بی ایچ پی فوٹو ویڈیو بڑی بڑی ڈومینز بھی آ رہی ہیں اور اس میں مختلف قسم کی ڈومینز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا ٹویٹر فائف کر دیں گے اور اس کو اپلائی کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے صرف وہی ڈومینز رہ جائیں گی جن کی ڈومین ریٹنگ یا تھورٹی سکور فائف ٹویٹر فائف ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے اور نیکس پاوسیس کیا ہے اس ویڈیو کے ہم ٹو پارٹس میں کور اپ کریں گے تو نیکس پارٹ میں میں آپ کو بتا دوں گا لیکن فور ایکزمپل ابھی میں آپ کو فور ایکزمپل ہم بی بی سی ڈاٹ کام یہ ایک بڑی ویب سائٹ ہے ہم اس سے بیک لنک لینا چاہتے ہیں تو ہم اگر اپروچ کریں گے تو بہت ڈیفکلٹ ہوگا ہمارے لیے کہ اس سے ہم بیک لنک لے سکیں تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایکسپائر ڈومین خریدتے ہیں جس کو بی بی سی سے لنک ملا وہ اور اس کو اپنی ویب سائٹ پر ریڈریکٹ کر دیتے ہیں ایک تو یہ میتھڈ ہے یا وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی نیچ کے مطابق جو بی بی سی کی سائٹ سے بیک لنک ہوتا ہے اسی جو ایکسپائر ڈومین اس کو ملتی ہے وہ اسی نیچ پر اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس ویب سائٹ کے پاس آلریڈی آتھارٹی ہوتی ہے تو وہ رینکنگ جلدی پکڑتی ہے پروسس میں جلدی آتی ہے تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس ون لیک پلس ڈومینز بی بی سی کی ہیں تو ہم یہاں کیا کریں گے وہی آتھارٹی کے فیلٹر ہم اپلائی کریں گے اور ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں فائف تو ٹوئنٹی فائف اس کو اپلائی کیا تو اب آپ کے سامنے یہ تھا کہ ون لیک ٹوئنٹی سیون تھاوزنڈ کچھ ڈومینز تھی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس فیفٹی ٹو تھاؤزنڈ ڈومینز ہمارے پاس آگئی ہیں فائف ٹوئنٹی فائف آتھارٹی سکور کے ساتھ تو مختلف میتھڈز ہوتے ہیں آپ ان ڈومینز کو ریجسٹر کر کے اپنی ویب سائٹ پر ریڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ریڈریکٹ میتھڈ کے بیک لنکنگ کا اور آپ کو جیسے فور ایکزمپل فور ایکزمپل ہم یہاں پہ مانکے چلتے ہیں ہمیں یہ کوئی بینر کی ویب سائٹ ہے یا ہم ایک اور ویب سائٹ لے رہتے ہیں جیسے کوویڈ نائنٹین کی ویب سائٹ ہے یا کچھ بھی ایسے کوویڈ پہ جیسے یہ دیکھیں ورڈ سنو کر ہے اس کی مثال لیتے ہیں جیسے یہ فور ایکزمپل یہ ویب سائٹ ایکسپائر ہے اس کی بیک لنکنگ پروفائل بہت اچھی ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ ویب سائٹ سنو کر پہ بنی ہوئے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس ویب سائٹ پہ اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ہم سنو کر پہ ہی سنو کر ہی سلیکٹ کریں گے اور پھر اس پہ کام کریں گے تو ہمیں زیادہ بوسٹ ملے گا نہ کہ یہ کہ یہ سنو کر پہ اس کی بیک لنک پروفائل بیلڈ ہوئی ہوئی ہے اور ہم کام اس پہ شروع کر دیں پیٹ پہ تو وہ تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ریلیونسی کا آپ نے خیال رکھنا ہے جتنا ریلیونٹ نچ ہوگی جتنا بیک لنک پروفائل ریلیونٹ ہوگی اتنا ہی گوگل آپ کو آثورٹی اور آپ کی جو ایسیو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیک لنک پروفائل جو بیک لنکز بناتے ہیں وہ اپنے بیک لنکز کو اپنے نچ کے ریلیونٹ نہیں رکھتے وہ پیٹ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بیک لنک لے لیں گے ای کامرس کسی سٹور سے کپڑو والے سے یا وہ بیک لنک لے لیں گے کسی کانٹنٹ بیس سائٹ سے لائف سٹائل والے بلوگ سے لے لیں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے وہ ایکسپائیڈو میں ڈھونڈنی ہے بے شک اس کی آثورٹی سکور نائن نو ٹین نو اگر آپ کو اس کے بیک لنکز آپ کی نشے سے ریلیونٹ ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت سٹرونگ سائٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس لسٹ آئی ہے آپ نے سیمپل اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے یہ آپ کے پاس 52,000 کی ہے آپ نے اس کو ایکسپورٹ پہ کلک کرنے ایکسل پہ کرنے یا CSV میں کرنے آپ کی مرضی ہے جب آپ وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لیں گے نیکسٹ ہم اس کو بتائیں گے فائل ٹو پہ ہم نے اس کو فیلٹر کیسے کرنا ہے اس کو بلک میں چیک کیسے کرنا ہے کہ اس میں سے کتنی ڈومین ایکسپائر ہیں اور کتنی ڈومینز اویلیبل ہیں بائی کرنے کے لئے تو یہ ہم نیکسٹ پوسس میں کریں گے اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگ اس کا بلک ڈی اے پی اے بھی چیک کرتے تھے وہ بھی ایک ٹول کے ذریعے ہو جاتا بلک ڈی اے پی اے یہ شاید سائٹ کا نام ہے جسے ہم چیک کرتے تھے لیکن اب ہم نے اتھورٹی سکور کے لیاز سے ہی فیلٹر کیا ہے تو ہمیں بلک ڈی اے پی اے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سیمرش کے اسی جو اتھورٹی سکور کا فیچر ہے ان کا اسی پہ اکتفہ کریں گے اور ہم اب یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے کتنی ڈومینز جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں اور ان میں سے کتنی ڈومینز ہیں جو بائے کرنے کے لئے آویلیبل ہیں تو اگر ہماری نیچ سے ریلیونٹ ہوں گی تو ہم ان کو بائے کر لیں گے ان کو ریڈریکٹ کر دیں گے یا ان پر کام شروع کر لیں گے اور اگر ہماری نیچ سے ریلیونٹ نہیں ملتی ہمیں کوئی اچھی ڈومینز مل جاتی ہے جس کی بیک لنگ پروفائل سٹرونگ ہے تو ہم اس پہ اسی نیچ پہ سائٹ بنا لیں گے جس نیچ پہ جب ہم ایک سپائر ہوئی بھی ملیے تو اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ